موسیقی وزیراعظم نرند موڈی نے چھوٹا اوڈے پر کے بوڈلی میں پانچ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کے پروجیکٹ کا کیا افتتہ اور رکھا سنگے بنیاد دلتوں اور قبائلیوں سمیت محروم طبقات کی ترقی کے لیے کیے گئے کاموں کا کیا ذکر موسیقی صدر جمہوریہ ہند نے ان دور میں انڈیا اسمارٹ سٹیز ایوارڈ آئی ایس ایس سی دوہزار اکیس و بائیس کے چھاسٹ فاتحین کو اعزاز سے نوازا انڈیا اسمارٹ سٹیز کانفلیٹ میں صدر نے کہا پائدار ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسمارٹ شہروں کو نشانہ کیا جانا چاہیے حاصل موسیقی کناڑک میں قابیری آبی تنازع پر ہترف سے گھری ریاست کی صدر امیہ حکومت دارالحکومت بینگلورو میں گیجے پی جی ڈی ایس نے کیا زبردست احتجاج اور انیسوی ایشیائی کھیلوں میں صفت کور سمرا نے خواتین کے پچاس میٹر رائیفل تین پوزیشنز میں عالمی ریکارڈ کے ساتھ جیتا تلائی تمغہ وہی آشی چوکسی نے جیتا کانسے کا تمغہ اس سے قابل منوبھا کر عیشہ سنگ اور ایدم سانگوان کی ٹیم نے خواتین کی پچیس میٹر رائیفل تین پوزیشن میں جیتے گولڈ میڈل آج آپ سارے پانچ کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں سبیہ خان خبر تفصیل سے وزیراعظم نرندر موڈی نے اپنے گجرات دورے پر ریاست کو سوقات دی ہے پی ایم موڈی نے چھوٹا اودے پر کے باڈیلی میں ایک پروگرام کے دوران ان ترقیاتی پروجیکٹوں کا تحفہ دیا پروگرام کے دوران اسٹیج پر پی ایم موڈی کا شاندار استقبال کیا گیا اس موقع پر پی ایم موڈی کو ان کی پرانی تصفیریں بھی پیش کی گئیں وزیراعظم نے ہاتھ ہلا کر وہاں موجود لوگوں کا استقبال کیا وزیراعظم موڈی نے پاچ ہزار دو سو کرو روپے سے زیادہ کے پروجیکٹوں کا افتداد کیا اور سنگے بنیاد رکھا وزیراعظم کے ذریعے مشن اسکولز آف ایکسیلنس پروگرام کے تحت ساڑھ چار ہزار کرو روپے سے زیادہ کے کئی پروجیکٹوں کے افتداد اور سنگے بنیاد سے پورے گجرات میں اسکولوں کے بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر فروغ ملے گا وزیراعظم موڈی نے ویدیا سمکشا کیندر دو اشاریہ سفر پروجیکٹ کا بھی سنگے بنیاد رکھا اس کے ساتھ ہی گجرات کے تمام ازلہ اور بلوکس میں ویدیا سمکشا پر مراکس قائم کیے جائیں گے وزیراعظم موڈی نے اوڈرہ زلے کے تعلقہ سنور میں اوڈرہ بھائی ابھوئی سنور مالسر آسا روڈ پر نرمندہ ندی پر تیار نئے پل سمیت کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کو بھی قوم کے نام وقف کیا وزیراعظم نے چھوٹا اوڈے پر میں پانی کی فراہمی کے منصوبے کا اعلان کیا گودرا پنچ محل میں ایک فلائی اوور پل اور داہود میں مرکزی حکومت کی بروڈکاسٹنگ انفرائیسٹرکچر اینڈ نیٹ ورک ڈیولپمنٹ سکیم کے تحت تعمیر کیے جانے والے ایف ایم ریڈیو اسٹوڈیو کا بھی سنگے بنیاد رکھا بوڈلی میں ایک عوامی ریلی میں وزیراعظم موڈی نے کہا کہ دلت قبائلی غریب اور پسماندہ طبقات کو طویل عرصی سے محروم رکھا گیا آزادی کی اتنی دہائیوں کے بعد انہیں قبائلوں کی عزت اور وقار کے لیے کام کرنے کا مقاملہ لاما سمائشو جی گریبو دلیتو پچھڑا آدی واسیو جمنے ونچیت راکھوا مابیا ابحاو مابا راکھوا مابیا یہ آجے انیک بھی دیوجنا ہو دوارا انیک پرکارنا بکاس دی دشا ماں کپس آشا بادی بیچارلین اگل بادی رہا چھے آج آدین آٹلا پتہ دشا کو باد آدی واسی گورو ماتے سممار ماتے ہمانے اوثر ملیو آوے بھگوان برسام مونڈا اے منو جے جن مدی بس چھے اے جن جاتی گورو دی بس چھے آکو ہندوستان منا بے چھے وزیراعظم نرندر موڈی نے گجرات کے ودورہ میں ناری شکتی وندنن عوامی رائری میں شرکت کی گزشتہ ہفتہ ہی نئی پارلیمنٹ میں وزیراعظم کی قیادت میں خصوصی اجلاس میں خواتین ریزرویشن بلک کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا تھا ایسے میں ملک کی خواتین میں خاص طور پر جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے اب اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں تیس فیصد نشستیں خواتین کیلئے مختص ہوں گی جلسہ گاہ میں وزیراعظم کا خصوصی استقبال کیا گیا ناری شکتی مندہ ندیلیام این ادبارا ماری ایک کوسس چھے کادیش پہ ماتر شکتی نو کرج اتارو آکای دو ببشمہ بیدان چا بھاؤں مہا لوگ چا بھاؤں مہیراؤں نے تیتری شٹکا آرکشان یہ اوے پاکوں تھے گی ہوں آپ سو نے آم مہتوپوں قائدہ ماتے آم مہتوپوں میرے ماتے وزیراعظم نے کہا کہ گجرات کا ترقیاتی موڈل پورے ملک میں سرخیوں میں ہے لیکن یہ موڈل اس لئے بھی کامیاب رہا کیونکہ گجرات کا ترقیاتی منصوبہ خواتین کو مرکز میں رکھ کر بنایا گیا تھا گجراتنا بکاسنا موڈل نے چرچہ تھا ایسے 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 انہوں ایک بات ہم میں سے کہو چھو کہ گجراتنا وکانتنا موڈلنے ساؤتھی موٹی تاکات ہماری ماتا ورنے بہنوں چھے گجراتے سپڑتانا نوہ بلندی پر پہنچا ورنو کام گجراتے ویمن لیڈ ڈیولپنٹ یہ نیجے آدھار تھے نا نا کی جنے اینہ کارنے سے وزیراعظم نرندر موڈی نے احمد آباد میں وائی برینٹ گجرات گلوبل سمیٹ کے بیس سال مکمل ہونے کی یاد میں منقضہ ایک تقریب کا افتتا کیا سائنس سٹی احمد آباد میں منقضہ یہ تقریب وائی برینٹ گجرات گلوبل سمیٹ کے بیس سال کے کامیاب سفر کا جشن مناتی ہے اس کی شروعات نرندر موڈی نے بطور وزیراعلا گجرات سے کی تھی آج یہ ایک بڑا عالمی پروگرام بن چکا ہے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم موڈی نے وائی برینٹ گجرات کو برانڈنگ کا نہیں بلکہ بانڈنگ کا ایونٹ قرار دیا وزیراعظم موڈی نے کہا کہ یہ وہ رشتہ ہے جو ان سے اور گجرات کے شہریوں اور ان کی صلاحیتوں سے واپستہ ہے وزیراعظم موڈی نے کہا کہ وائی برینٹ گجرات پہل یہ صرف برانڈنگ کا آئیوجن بھر نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر بانڈنگ کا آئیوجن ہے دنیا کے لیے یہ سفل سمیٹ ایک برانڈ ہو سکتی ہے لیکن میرے لیے یہ ایک مجبوط بانڈ کا پتیخ ہے یہ وہ بانڈ ہے جو میرے اور گجرات کے سات کروڑ ناغریکوں سے ان کے سامرث سے جڑا ہوا ہے یہ وہ بانڈ ہے جو میرے لیے ان کے اسیم سنے پر آدھاریت ہے وزیراعظم موڈی نے کہا کہ وائی برینٹ گجرات پہل ایک ایسے وقت میں کی گئی جب دنیا میں گجرات کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وزیراعظم نے کہا کہ ان چیلنجوں کی درمیان گجرات نے خود کو ثابت کیا دنیا میں گجرات کو بدنام کرنے کی ساجی سرچی گئی ایک نراشہ کا ماہور کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی کہا گیا کہ گجرات کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا اس سنگٹ میں بھی میں نے سنکلب لیا کہ چاہے پرستیتیاں جیسی بھی ہو گجرات کو اس سے باہر نکال کے ہی رہوں گا ہم گجرات کے پنر نرمان ہی نہیں بلکہ اس کی آگے کے بھی سوچ رہے تھے اور اس کا ایک پرمک مادیم ہم نے بڑایا وائبرن گجرات سبیٹ کو وزیراعظم موڈی نے اس وقت کی یو پی اے حکومت کی گجرات کی ترقی میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوششوں کا ذکر کیا وزیراعظم نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو دھمکیاں ملنے کے باوجود سرمایہ کار گجرات آئی اس سمیہ کیندر سرکار چلانے والے گجرات کے بکاس کو بھی راج نیتی سے جوڑ کر دیکھتے تھے کیندر سرکار کے منتری تب وائبرن گجرات سمیٹ میں آنے سے مناغ دک کر دیا کرتے تھے ویکتی کا دروپ سے تو مجھے بتاتے تھے کہ نی نی ہم جرور آئیں گے تو تانی پیچھے سے ڈھنڈا چلتا تھا وہ نہ کر دیتے تھے سہیوگ تو دور کی باہت وہ روڑے اٹکانے میں لگے رہتے تھے ویدیسی انویسٹرز کو دھمکایا جاتا تھا کہ گجرات مت جاؤ اتنا ڈرانے کے بعد بھی ویدیسی انویسٹرز گجرات آئے اس سے قبل وزیراعظم موڈین نے وائبرنٹ گجرات کو گلوبل سمیٹ کے بیس سال مکمل ہونے پر منقضہ نمائش کا بھی افتتا کیا اور اس کا دورہ کیا یہ نمائش گجرات کی ترقی کے سفر پر مبنی ہے جہاں روبوٹکس کی بے پناہ صلاحیت کو شاندار طریقے سے دکھایا گیا ہے وزیراعظم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ کس طرح روبوٹکس ٹکنالوجی نوجوانوں میں تجسس پیدا کر رہی ہے وزیراعظم نے روبوٹکس گیلجی کے کیفے میں ایک روبوٹ کے ذریعے پیش کی گئی چائے کا بھی لطف اٹھایا موسیقی وزیراعظم مہدی نے کجرات کی سائنس سٹی میں واقعہ نیچت پارک کا بھی دورہ کیا یہ پارک نہ صرف حیاتیاتی تنوق کو فروغ دیتا ہے بلکہ لوگوں کے لیے ایک تعلیمی پلیٹ فارم کے طور پر بھی کام کرتا ہے یہ ماحولیاتی تحفظ اور پائداری کا پیغام بھی دیتا ہے اسی دوران وزیراعظم نرندر موڈی نے سائنس سٹی میں ایکویٹک گیلری کا بھی دورہ کیا یہ گیلری حیاتیاتی تنوق سمندری زندگی کی نمائش پیش کرتی ہے یہ گیلری ہمارے آبی ماحولیاتی نظام کے متحد ایک توازن کو ظاہر کرتی ہے وزیراعظم موڈی نے اس گیلری کا دورہ کرنے کو ایک تعلیمی تجربہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں آبی حیات کے تحفظ کا درس بھی ملتا ہے وزیراعظم نے وہاں شارک ٹنل کا بھی دورہ کیا یہ شارک نسلوں کو متنفوے رینج دکھاتا ہے وزیراعظم نے اس تجربے کو سنسنی خیز بتایا صد جمہوریہ دروپتی مرمون مدھ پردیش کے ان دور میں منقضہ دو روزہ انڈیا سمارٹ سٹی کانکلیف دوہزار تیئیس کے آخری دن شرکت کی کانکلیف میں انہوں نے انڈیا سمارٹ سٹیز ایوارڈ مقابلہ آئی ایس ایسی دوہزار بائیس کے چھہ سٹھ فاتحین کو بھی اعزاد سے نوازا ہاؤسنگ اور شہری امور کے مرکزی وزیر مملکت کوشل کشور مدھیا پردیش کے گورنر ونگو بھائی پٹیل ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کے سیکرٹری منوج جوشی ملک کے سو شہروں کے میئر کمیشنر اور دیگر تنظیموں سے وابستہ افراد بھی اس کانفرنس میں موجود تھے اسمارٹ سٹیز سمشن کے تحت ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کی طرف سے منقضہ کانکلیف میں صدر دروپتی نے کہا کہ سال دوہزار سیتالیس تک بھارت میں شہری آبادی چالیس کروڑ سے بڑھ کر ستاسی کروڑ ہو جائے گی ایسے میں بھارت کی جی ڈی پی میں شہروں کا حصہ بھی بڑھے گا ستاسی کروڑ سے ادھیک ہو جائے گا تو ہماری پچاس پرتیسط سے ادھیک دیش باسی شہر کچھتر میں رہیں گے بھارت کے شہر آج دیش کی جی ڈی پی میں لگ بھوک دو تیہائی یوگدان کرتے ہیں انمان ہے کہ شہروں کا جی ڈی پی کو کول یوگدان برس دوہزار ستیاریس تک اسی پرتیسط سے ادھیک ہو جائے گا ان اکڑوں سے یہ سندیس ملتا ہے کہ سہروں اور نگرباسیوں کی بڑھتی اکانکھاؤں اور جورورتوں کو دھیان میں رکھ کر بھوک سوکا روڈ میں اپتیار کرنا ہے اور اس پر آگے بڑھنا ہے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت کو پائدہ ترقیقی اہداف کو حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھنا ہے انہوں نے شہروں کی جامع ترقیقی ضرورت پر زور دیا ہمیں سسٹینیبول ڈیبلومبینٹ گولز کی دیشہ میں آگے بڑھتے ہوئی اپنے لکھوں کو براب کرنا ہے سسٹینیبول ڈیبلومبینٹ گول 11 کا لکھا ہے میک سیٹیز اور ہیومان سیٹلمنٹس انکلوسیف، شیف، ریزیلینٹ اور سسٹینیبول یہ لکھا چہروں کے سمپورن اور سمابی سی بکاس کے مہتتوں کو ریکھانکیت کرتا ہے اس دیسا میں ہمیں ابھی بہت آگے جانا ہے پروگرام میں ہاؤسنگ اور شہری ترقیات کے وزیر ہردیب سنگھ پوری نے اندور شہر کی تعریف کی اور کہا کہ یہ شہری انتظامیہ کا نمو نابن گیا ہے اندور نے کیول بھارت بلکہ دنیا بھر میں شہروں کے لیے اربن گورننس اور سیوک پارٹسپیشن کا ایک موڈل بن چکا ہے اندور نے وشیش روپ سے ویسٹ مینجمنٹ، کاربن کریڈیٹس، دیجٹل تیکنالوجی اور پبلک اوپن سپیسز میں مرکزی وزیر ہردیب سنگھ پوری نے کہا کہ سمارٹ سٹی میشن وزیراعظم نرندر موڈی کا توفہ ہے جس کی تحت ملک کے سو شہروں کو ترقی دی جا رہی ہے کانکریٹ میں مدھے پردیش کے وزیراعلا شبراج سنگھ چوہان نے تمام لوگوں سے یکم اکتوبر کو وزیراعظم نرندر موڈی کی صفائی مہم میں حصہ لینے کی اپیل کی نائف صدر جمہوریہ جگتیب دھنکڑ آج راجستان کے دورے پر ہیں نائف صدر نے بیٹس پلانی اسٹیٹیوٹ میں اساتذہ اور طلبہ سے باقچیت کی نائف صدر جمہوریہ نے بھارتی معیشت کی تاریف کی انہوں نے کہا کہ ملک معاشی طور پر بہت مضبوط ہو چکا ہے تو اناؤنسمنٹ کروں گا ایم پریزیڈنٹ آف انڈین کاؤنسل و ورلڈ افیرز there will be MOU between Indian council of world affairs and bits and that will be signed within four weeks یا دوسرا آنسمنٹ i will request the honourable vice chancellor کہ اپنے ہی ہاں سے 50 to 100 students periodically باکی سب کے سب جائیں are invited will be my guest بھارت اور امریکہ کی فوج نے سہتاریس میں انڈو پیسیفک آرمی چیز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے US آرمی پیسیفک کے کمانڈنگ جنرل چارلز فلین نے کہا کہ ہماری افاج ایک محفوظ اور آزاد ہند پیسیفک کو یقینی بنانے کے لیے پرعظم ہے وزیر مملکت برائی دفعہ آجے بھٹ نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہند بیرور کاہل کے لیے بھارت کی پالیسی ہماری مشرقی پالیسی کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ بھارت نے جہاز رانی کی آزادی فضائی بہاؤ تنازیات کے پر امن حل اور اقوام کی برابری پر زور دیا ہے انڈو پیسیفک is based on our at east policy let down by our honorable prime minister سری ناریندر موڈی جی in morisus in 2015 we envisage a free open inclusive peaceful and prosperous انڈو پیسیفک region بیہر کے گیاں میں lgp یعنی رانویلاس کے رہنما محمد انور علی خان کو ایک سیلون میں ان کے بیٹے کے سامنے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بدکی صبح تین بائیک سوار بدماشوں نے ان پر نصف درجن گولیاں چلائیں جس سے انور علی خان کی موقع پر ہی موت ہو گئی دوسری جانب محلوک کہامی انور کی لاش کو اسکورپیو میں رکھ کر دہلی کلکتہ ہائی وے جام کر کے ملزمان کی جل گرفتاری کا مطالبہ کر رہی ہیں عالمی یوم سیاحت کے موقع بہ ممبئی میں صفائی پروگرام کا انقاط کیا گیا اس کے تحت کولابہ کے کیندری و دیالیے اور ایک اور کیندری و دیالیے تین کے طلبانے ممبئی کے چھتر پتیشے و جیٹرامینز کی صفائی کی سیاحت کی وزارت نے ٹریول فور لائف مشن کا آغاز کیا ہے اس موقع بہ طلبانے ٹریول فور لائف مشن کو آگے بڑھانے کا اہد بھی لیا سیاحت کا عالمی دن منانے کا مقصد اس بارے میں آگا ہی پھیلانا ہے کہ کس طرح سیاحت ہماری سماجی ثقافتی سیاسی اور اقتصادی اقدار کو بڑھانے میں ہماری مدد کر سکتی ہے یہ پروگرام بھارت کے جی ٹوینٹی ٹوریزم ٹریک کے تحت ٹوریزم ورکنگ گروپ کے تحت سبز سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اہم ہے طلبانے سفر کے دوران سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال سے بچنے اور ماہور کو صاف کرنے کے بارے میں آگا ہی پیدا کی اس تقریب میں پی آئی بی اور مہاری شہر ٹوریزم کے اہدداروں نے بھی شرکت کی اس تقریب کے احتمام انڈیا ٹوریزم ممبئی ویسٹ اور سینٹرل ریجنل آفیس نے کیا تھا وزارتی سیاحت ستہائی ستمبر سے دو اکتوبر تک صفائی مہم چلا رہی ہے اپنا جو ماننیہ منتری جی ہیں پریٹن منتری سی کریشن ریٹی جی وہ آج آج گلوبل لانچ کر رہے اس کا اس کا نام ہے ٹراول فور لائف سسٹینبل فیوچر کے طرف اور ایک قدم برانے کے لیے جو منسٹری آف ٹوریزم ہے پریٹن منتری ہے وہ اس کو ایڈاپٹ کیا ہے ایس ٹراول فور لائف آپ لوگ جب ٹراول کرتے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا ساتر کر رہی ہے جب ہم لوگ ٹراول کریں گے تب ہم لوگ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں گے الیکٹرک وییکل یوز کریں گے ہم لوگ کچھرا نہیں فائلائیں گے طلبہ نے صفائی مہم میں پور جوش و خروش سے حصہ لیا we have cleaned the CSD station we have picked up the letters and we have collected all the garbage we were walking and we have learned many things about the history of the CSD station there was a guide and there was a great experience for me to do this میں سبھر کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ پلیز اپنے آس پاس کی ایریاس کلین رکھئے اس سے انفیکشن بھی ہوتے ہیں ہم نے دیکھا بہت سارے جگہ گندے تھے ہم نے سبھی نے ساف کیا ہماری سکول میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی جائے وہ جگہ کو کلین رکھے کیونکہ یہ ہمارا ہی دیش ہے اگر ہم اسے کلین نہیں رکھیں گے تو باقی کوئی نہیں رکھے گا کوئی کہیں بھی گھومنے جائے یا مطلب کوئی بھی پلیس کو وزیٹ کرنے جائے تو وہ جو بھی کچھرا ان کے ساتھ ہو یا تو وہ اپنے پاس رکھے گھر میں ڈالے یا تو کوئی سامنے دس بھی نو وہاں پہ ڈالے سیاحت اور سبز سرمایہ کاری کے موضوع کے ساتھ دنیا بھر میں سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے آئیے جانتے ہیں کہ عالمی جو میں سیاحت کا جشن کب اور کیسے شروع ہوا اس کے اہمیت اور مقصد کیا ہے اور حکومت ہن نے سیاحت کے شعبے کی ترقی کے لیے کیا اہم قدم اٹھائے ہیں سیاحت نہ صرف ذریع مبادلہ کمانے کا ذریعہ ہے بلکہ برل اقوامی تعاون افا متفہیم اور اقوام کے درمیان امن کے لیے کوششوں کا ذریعہ بھی ہے یہ شعبہ دنیا میں ہر دس میں سے ایک شخص کو روزگار دیتا ہے اور لاکھوں لوگوں کو روزی روٹی فراہم کرتا ہے ترحقیقت کچھ ممالک کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ سیاحت سے آتا ہے ایسے میں سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کے مقصد سے اقوام متحدہ کے عالمی سیاحتی ادارے نے ورلڈ ٹوریزم ڈے منانا شروع کیا اور پہلی بار ستائے ستمبر انیس سو اسی کو سیاحت کا عالمی دن منایا گیا ستائے ستمبر کو سیاحت کا عالمی دن منانے کی ایک خاص وجہ تھی کیونکہ اسی دن انیس سو ستر میں اقوام متحدہ کے عالمی سیاحتی ادارے کا آئین منظور کیا گیا تھا سیاحت کا عالمی دن انیس سو اسی سے ہر سال ستائے ستمبر کو منایا جاتا رہا ہے اس سال سیاحت کے عالمی دن کی مرکزی تقریب سعودی عرب کے شہر ریاض میں منقد کی جا رہی ہے جس کا موضوع سیاحت اور سبز سرمایہ کاری رکھا گیا ہے سیاحت کے عالمی دن کا مقصد برل اقوامی برادری میں سیاحت کی کردار کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے اس کا مقصد عالمی برادری کو سیاحت کی سماجی، ثقافتی، سیاسی اور اقتصادی اقتار سے آگاہ کرنا بھی ہے اقوام متحدہ کے ورلڈ ٹوریزم اورگنزیشن کے تازہ ترین عادت و شمار کے مطابق جولائے کی آخر تک برل اقوامی سیاہو کی آمد کورونا وبا سے پہلے کی سطح کے چوراسی فیصد تک پہنچ چکی ہے اس سال جنوری اور جولائے کے درمیان ستر کروڑ سیاہو نے برل اقوامی سطح پر سفر کیا جو دوہزار باعث کی اسی مدت کے مقابلے میں تینٹالیس فیصد زیادہ ہے دس جیوگرافیائی خطو اور بیالیس عالمی ثقافتی ورثے کے مقامات ہونے کی وجہ سے بھارت میں سیاہت کی ترقی کے بھی کافی امکانات ہیں چین اور جاپان کے بعد بھارت ایشیا کی تیسری بڑی سیاہتی معیشت ہے مرکز کی ناریندر مودی حکومت سیاہت کے شعبے کو پہچاننے کے بعد اس محاص پر مسلسل کام کر رہی ہے پیرونی ملک ہندوستانی ورثے کو مقبول بنانے کے لیے دی ہاریٹیج ٹریل اور ہندوستانیوں کے لیے دیکھو اپنا دیش جیسے اقدامات کیے گئے ہیں دھروہر گود لوگ کے ذریعے کورپریٹ دنیا میں بھی اپنے ورثے کے تین ذمہ داری کا احساس پیدا کیا جا رہا ہے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انکریڈیبل انڈیا اور اتیتی دیو بھواہا جیسے نارو کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا ہندوستان کی یوگا طیب، ثقافت، نظریہ اور قدرتی خوبصورتی کے بارے میں مزید جان سکے بیرو ریپورٹ، ڈیڈی نیوز، قردو خبری اور اسی کے ساتھ سارے پانچ کا خبرنامہ اپنے خطام کو پہنچا اجازت دیجئے آدھاب موسیقی موسیقی